ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم پھر حاضر ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ یہ ہم سابودانے کی کچڑی نہیں بنا رہے ہیں کچھ اس کے کٹس ریس نہیں بنائیں گے اس سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں آج ہم سابودانے سے اس کا ڈرنک بنائیں گے اس کو سابودانہ بھی کہتے ہیں اور سابودانہ بھی کہتے ہیں اور بہت ایزلی مل جاتا ہے یہ اور بہت اچھی چیز ہے یہ اور لیور کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے فاسٹنگ میں بہت اچھا کام کرتی ہے دو سو گران سابودانہ لے لیا ہے ہم نہیں ہے اور اس کو سابودانے کو ہم دھو کر اور بھگا دیں گے دس منٹ کے لیے پین میں ڈال دیں گے دھو لیں گے دو تیم پانی سے دو بڑے گلاس ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور اسے ہم اب کک کریں گے ہمارا گل چکا ہے بلکل گلا ہوا ہونا چاہیے اور جب ہی بلکل گل جائے گا تب ہم اسے سٹینر پر چھان لیں گے اس کا اتنے اس میں سٹارچ بہت ہوتا ہے اور اتنا زیادہ سٹارچ ہمیں چاہیے نہیں اور فوراں ہی ہم اس پر تھنڈا پانی ڈال دیں گے یہ سارے ساگودانے کو ہم نے نکال لیا ہے اور یہ ٹرانسپرینٹ ہو گیا ہے ٹرانسپرینٹ جب ہو جائے گا یہ تب ہمیں نکالنا ہے پانی ڈال کر اور ٹرانسپرینٹ ہو گیا تھنڈا پانی ڈال کر اور فور ٹیبل اسپون شگر ہے ہماری شگر کا ہم سیرپ بنا لیں گے تھوڑا یلو فوٹ کلر چاہیے اور ایک جیلی چاہیے جیلی کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں اگر کسی اور رنگ میں بنانا ہو تو وہ ہی فوٹ کلر اور اسی کلر کی جیلی لے لیں گے دوسرے بھی کلر میں بن جائے گا شگر میں ہم یہ دو کپ پانی ڈال دیں گے دو نارمل چاہیے کے کپ اور اس کا بہت پتلا سا ہم سیرپ بنا لیں گے چینی میلٹ ہو چکی ہے بس جب یہ بابلز آنے لگیں گے ہم فلیم آف کر دیں گے چینی کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے چاشنی کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے شگر سیرپ کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دودھ بھی ہمیں تھنڈا ہی لینا ہے ایک کلاس دودھ کی ضرورت پڑے گی بہت اچھا ڈرنگ ہوتا ہے یہ میدے کو بہت تھنڈا پہنچاتا ہے لیور کی کوئی پرابلم ہو اس میں بھی فائدہ کرتا ہے اس کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے گرمیوں میں دو نارمل چاہے کے کپ پانی لے لیا ہے اور یہ جیلی جو ہے جیلی کا ہاف پیکٹ ہم ڈال دیں گے اس میں اور تھنڈے پانی میں ہی مثلہ نارمل ٹیپریچر کا پانی ہے نارمل پانی ہے نارمل پانی میں ہی یہ ہاف پیکٹ ہے یہ سیشے آتا ہے اس کو بھی ہاف ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کر کے پھر ہم جیلی کو پکائیں گے بس اتنا پکانا ہے کہ غبال نہیں آنے دینا ہے تھوڑا سا پکا کر اور فوراں بن کر دیں گے غبال آنے سے پہلے ہی ہم نے فلیم آف کر دی ہے اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم دوسرے بردن میں ٹرانسفر کر لیں گے دودھ میں ہم ون فور ٹی سپون اورنج خوٹ کلر مکس کر دیں گے دودھ تھنڈا ہی لیا ہے ہم نے گرم دودھ لیں گے تو صحیح نہیں رہے گا اچھی طرح مکس کر دیں گے دوسرے بردن میں ٹرانسفر کر لیا ہے اب ہم اسے آدھا گھنٹہ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے پہلے ہم برف ڈال دیں گے چائیں کیوبز ڈال دی جائے یا فروزن برف جمع ہو ہو تو اس کا پیسیز کر کے ڈال دی جائے برف ڈالیں گے برف جتنا زیادہ ٹھنڈا چاہیے اتنا برف ڈال دی جائے ساوہ دانے کو ڈال دیں گے تھوڑا اس کا شوگر سیرف ڈالیں گے دودھ ڈال دیں گے مکس کر دیں گے اچھی طرح جیلی چم چکی ہے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کر لیا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے بہت اچھا اور انرجی ڈرنک ہے یہ گرمیوں کے لیے تو بہترین ڈرنک ہے اس کو اوپر سے ہم نے کاجو اور پستے سے گارنش کر دیا ہے آپ بھی اس ڈرنک کو ضرورت ٹرائے کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تک تک کے لیے بائی